اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلنگ ہجامہ کلینکس ہے میں ڈاکٹر اسفر محمود ہوں اور آج ہم بات کریں گے کولیسٹرول کے بارے میں اور LDL کے بارے میں بہت سارے پیشنٹس جو میرے پاس ہیں انہوں نے اپنی ٹائپ ٹو ڈائیبوٹیز جو ہے وہ ریورس کر لی ہے کیٹو جینک ڈائٹ یوز کرتے ہوئے اسی طرح پی سو ایس کے پیشنٹس ہیں جن کے منسس جو ہیں وہ ریگولیٹ ہو گئے ہیں کیٹو جینک ڈائٹ کے اوپر اور بہت سارے ایسے اوور ویٹ پیشنٹس ہیں جو کہ کیٹو جینک ڈائٹ یوز کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ویٹ جو ہے وہ کنٹرول کر لیا ہے بیسکلی کیٹو جینک ڈائٹ جو ہے وہ اس کے اندر سیچوریٹڈ فیٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ لیے جاتے ہیں اور یہ ہے کہ ان سب پیشنٹس کے ٹیسٹیمونیز ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو مل جائیں گے ان سب پیشنٹس کے اندر سے کبھی کبار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی بلڈ ٹیسٹ اپنے ریپورٹ کرواتے ہیں تو ان کا کولیسٹرول یا الڈیل جو ہوتا ہے وہ ریزڈ ہوتا ہے اور پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کا کولیسٹرول ریزڈ ہے تو اس کے اندر دو احتمالات ہو سکتے ہیں کہ آیا آپ کا ایچ ڈیل بھی ریزڈ ہو اچھا کولیسٹرول سمجھا جاتا ہے اور الڈیل کو برا کولیسٹرول یا بیڈ کولیسٹرول سمجھا جاتا ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی ریزڈ ہوگا تو آپ کا ٹوٹل کولیسٹرول تو ریزڈ ہوگا ہی لیکن اگر آپ کا کولیسٹرول ریزڈ ہے اور اس کے ساتھ آپ کا صرف ایچ ڈیل ریزڈ ہے اور الڈیل ریزڈ نہیں ہے تو پریشانی والی بات نہیں ہے کیونکہ ایچ ڈیل جو اچھا کولیسٹرول ہے گوڈ کولیسٹرول ہے یہ تو سیل ممبرین بناتا ہے آپ کا ہر ہر سیل بیسکلی کولیسٹرول سے بناوا ہوتا ہے بائل بناتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے فیٹ سولیبل وائٹمنز ہیں وائٹمن اے ہے ڈی ہے اے کے یہ سارا کچھ ابزورب کرنے کے لیے آپ کو اچھے کولیسٹرول کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کی نرفز ہیں ان کے باہر جو جلی بنی ہوتی ہے وہ اس اچھے کولیسٹرول ایچڈیل کی وجہ سے بنی ہوتی ہے اور آپ کے تمام کے تمام ہارمونز خواہ وہ ٹیسٹرسٹرون ہو کورٹیسول وغیرہ وہ تمام کے تمام کولیسٹرول سے بنتے ہیں جو کہ ایچڈیل اچھے کولیسٹرول سے ان کو بننے کے لیے ایچڈیل کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر ایچڈیل ریزڈ ہے تب تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور اگر ایچڈیل ریزڈ ہے تو آپ کا ٹوٹل کولیسٹرول ہو سکتا ہے ریزڈ ہو لیکن وہ پریشانی والی بات نہیں ہے کیونکہ وہ اچھا کولیسٹرول ہے اور اچھا آپ کی باڈی کو چاہیے اس لیے ریزڈ ہے دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ لڈیل لڈیل جو ہے اس کو برا کولیسٹرول یا بیڈ کولیسٹرول سمجھا جاتا ہے اور یہ وہ کولیسٹرول ہے جو آرٹریز کو بلوک کرتے ہیں آپ کی شریانوں کے اندر جو ہے وہ جمتا ہے اور جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سٹروک یا فالج وغیرہ ہوتا ہے اور لڈیل جو ہے اگر وہ بھی ریزڈ ہوگا تو اس کے ساتھ بھی آپ کا کولیسٹرول تو ریزڈ ہوگا لیکن لڈیل جو ہے وہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے ایک سمال لڈیل ہوتا ہے ایک لارج لڈیل ہوتا ہے جو سمال لڈیل ہوتا ہے وہ خطرناک لڈیل ہوتا ہے جس کا ہائر رسک ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کے ساتھ یا فالج یا سٹروک وغیرہ کے ساتھ یہ بیسیکلی אکسیڈ آئیزڈ L D L ہوتا ہے یہ برا کولیسٹرول ہے یعنی کہ اگر آپ کا L D L زائدہ ہے تو بہت بہتر ہے کہ آپ L D L پارٹیکل سائز کروالیں آیا وہ لارڈ ایل زائدہ ہے یا سمال الڈ ایل زائدہ ہے اگر تو سمال الڈ ایل زائدہ ہے تب تو پریشانی والی بات ہے اگر لارڈ ایل زائدہ ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے جو سمال الڈ ایل ہے یا اکسیڈائزڈ الڈیل ہے جو الڈیل کولیسٹرول جس کو برا کولیسٹرول سمجھا جاتا ہے یہ وہ کولیسٹرول ہے جو کہ آپ کی شریعانوں کے اندر جب انجری ہوتی ہے انفلمیشن ہوتی ہے تو اس کے اوپر جا کے یہ مرہم کی طرح جو ہے یہ جم جاتا ہے اور یہ ہے کہ جمنے کی وجہ سے پلاک فارم ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون کی شریعانیں جو ہیں وہ بلوک ہو جاتی ہیں بارال یہ جو الڈیل ہے یہ اکسیڈائزڈ جو کولیسٹرول ہے بیسکلی جو اکسیڈائز ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ اگر چینی یا کابو آئیڈریٹ زیادہ لیتے ہیں آپ کی سیل وال یا آپ کی خون کی شریعانوں کے اندر کوئی انجری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ کولیسٹرول اس کے اوپر جا کے جمتا ہے یعنی کہ اصل قصور وار یہ ہے کہ آپ کی جو چینی یا کابو آئیڈریٹ ہیں وہ ہیں الڈیل صرف اس کو جا کے اس کے اوپر اس انفلمیشن کو اس ہوزش کو کم کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک تہہ بناتا ہے تو بارال یہ ایک الیڈا ڈسکشن ہے آپ کے جو اس وقت ٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ یہ ہیں یہ نوملی جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں وہ ہوتا ہے ٹرائی گلسرائیڈز کولیسٹرول جو کہ ٹوٹل کولیسٹرول ہوتا ہے وی الڈیل الڈیل اور ایچ ڈیل اس کے اندر سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کولیسٹرول تو اگر آپ کا زیادہ ہے تو اس کے اندر یہ دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آیا اس کے ساتھ آپ کا الڈیل زیادہ ہے یا کہ ایچ ڈیل زیادہ ہے اگر تو ایچ ڈیل زیادہ ہے جس کی وجہ سے کولیسٹرول زیادہ ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر الڈیل زیادہ ہے تو وہ پریشانی والی بات ہے اس کے علاوہ ان تمام کے اندر سے جو صحت کے لیے بہت نقصان دے لپڈ ہے وہ بیسکلی ٹرائی ٹرائیگلس رائیڈز ہیں ٹرائیگلس رائیڈز جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہونے چاہیے وہ سخت نقصان دے ہوتے ہیں صحت کے لیے تو بارہل اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے اور آپ پاکستان سے باہر ہیں جہاں پہ آپ کو یہ فسیلٹی موجود ہے کہ آپ اس کا آکسیڈائز کولیسٹرول کروالیں تو یہ آپ ضرور کروائیں ایون اگر آپ کا الڈیل زیادہ ہے تو اس کا پارٹیکل سائز جو ہے وہ آپ ضرور کروالیں ٹھیک ہے جیسے یہ ایک اور پیشنٹ کی ریپورٹ آپ کے سامنے ہیں ان کا ٹوٹل کولیسٹرول تو نومل ہے ویدن نومل رینج ہے لیکن اس کے ساتھ ان کا جو ایچ ڈیل ہے وہ رینج سے زیادہ ہے اور جو الڈیل ہے وہ بھی رینج سے زیادہ ہے بسکلی یہ کیٹو جینک ڈائیٹ کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ان کا ایچ ڈیل اور الڈیل دونوں ریزڈ ہیں اگر تو ایچ ڈیل یعنی کہ اچھا کولیسٹرول ریزڈ ہے تو بہت بہت احتمال ہے کہ جو الڈیل ہے وہ بھی جو بڑے سائز کا ہے جو اچھے والا الڈیل ہے وہ ہی ریزڈ ہوگا دوسرے والا ریزڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگن سب سے شورٹ چیز یہ ہے کہ یہ آپ الڈیل کا پارٹیکل سائز کروائیں کئی لارج الڈیل زیادہ ہے یا سمال الڈیل زیادہ ہے تو یہ ہے کہ یہ بارل پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے فسیلیٹی لیکن تسلی والی بات اس سیچویشن کے اندر یہ ہے کہ ان کا ایچ ڈیل جو اچھا کولیسٹرول ہے وہ زیادہ ہے اور جو ان کا ٹوٹل کولیسٹرول ہے وہ بارل نورمل رینج کے اندر ہے تو جو آپ کا کولیسٹرول ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ کا ایسٹروجن ہے پروجسٹرون ہے اس کو بنانے کے لیے کولیسٹرول چاہیے ہوتا ہے ٹیسٹو سٹرون جو میل ہارمون ہے اس کو بنانے کے لیے کولیسٹرول چاہیے ہوتا ہے اور ان فیکٹ آپ کا جو کولیسٹرول بنتا ہے وہ 75 فیصد جو ہوتا ہے وہ باڈی خود بناتی ہے باڈی روزانہ جو ہے وہ 3000 میلی گرام کولیسٹرول بناتی ہے صرف 25 فیصد کولیسٹرول جو ہے وہ ہم باہر اپنے کھانوں سے لیتے ہیں اور یہ کولیسٹرول اچھی کولیٹی کا ہونا چاہیے اچھا فیٹ سیچوریٹڈ فیٹ جو ہیں وہ ہونے چاہیے جیسے کہ کیٹو جینک ڈائٹ کے اوپر کہے جاتے ہیں یہ فیٹ وہ نہیں ہونے چاہیے جیسے ہائیڈروجینیٹڈ آئلز ہیں ڈالڈا بناسپتی گھی وغیرہ ہیں تو یہ ہے کہ اس وقت تو پاکستان میں یہ والے ٹیسٹس اویلیبل نہیں ہیں کہ کولیسٹرول کا پارٹیکل سائز ہو این ایم آر ٹیسٹ ہو اکسیڈائزڈ کولیسٹرول ہو یا کارڈیو آئی کیو ہو یہ چار ٹیسٹ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو یہ آپ ضرور کروائیں بیسکلی اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا ہارٹ ڈیزیز کا رسک جو ہے وہ بڑھتا ہے یا سٹروک کا بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے یا آپ کی آرٹریز جو ہیں وہ کلاغ ہونے کا چانس ہے یا نہیں ہے بیسکلی یہ جو ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں اس کے اندر صرف ٹرائیگلس رائیڈز اگر ریزڈ ہے تو پریشانی والی بات ہے ورنہ باقی کی نارملی خاص طور پر اگر آپ کا ہڈیل ریزڈ ہے تب تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ اگر آپ سیچوریٹڈ فیٹ جو ہے یہ ریسرچ ہے اس کا ریزلٹ یہ آیا کہ سیچوریٹڈ فیٹ لینے سے ماس آف الڈیل یعنی کہ وہ جو چھوٹا سمال کل الڈیل ہے جو کہ برا کل ہے الڈیل وہ چینج ہو جاتا ہے انٹو لارج الڈیل جو کہ اچھا الڈیل ہے وہ ان لوگوں کے اندر جو کہ سیچوریٹڈ فیٹ لے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی ڈائٹ کے اندر سیچوریٹڈ فیٹ جیسے بٹر ہے مکھن ہے کوکونٹ آئل ہے وہ زیادہ ہے تو آپ کا الڈیل جو ہے وہ سمال الڈیل جو کہ برا ہے اس سے چینج ہو کے لارج الڈیل جو کہ بہتر ہے وہ اس میں چینج ہو جاتا ہے اسی طرح کولیسٹرول جو لو ہوتا ہے یعنی ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہائی کولیسٹرول ہے اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہائی کولیسٹرول سے اتنی زیادہ جو ہے مورٹیلٹی نہیں ہے اتنی زیادہ بیماریاں نہیں ہوتی ہیں لیکن لو کولیسٹرول جو ہے اگر آپ کا کولیسٹرول ضرورت سے کم ہے اس کی اسوسیشن سٹروک کے ساتھ اور ہارڈ ڈیزیز کے ساتھ یعنی کہ فالج ہے یا دل کی بیماری ہے یا کینسر کے ساتھ ہے اور یہ اسی ریسرچ کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی دکھا ہے کہ ہائی کولیسٹرول جو ہے وہ اس سے ریسک آپ کا انکریز نہیں ہوتا نہ سٹروک کا اور نہ ہارڈ ڈیزیز کا جو کوکونا ٹوائل لینے والے لوگ ہیں ان کے اوپر جو ریسرچ ہوئی ہے ان کا یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا ٹوٹل کولیسٹرول تو زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایچھا کولیسٹرول ہے جو کہ ضرورت ہوتی ہے جس کو بوڈی کی وہ بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ سرکمفرنس یعنی کہ کمر جو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے یعنی کہ آپ کی جو توند جیسے نکلی ہوتی ہے وہ گھٹ جاتی ہے اس کے علاوہ جو کورنری آرٹری ڈیزیز دل کی بیماری ہے وہ بھی اس کے ساتھ گھٹ جاتی ہے اگر آپ کوکونا ٹوائل لے رہے ہیں تو کیٹو جینک ڈائٹ آپ جب بھی سٹارٹ کریں تو اس کو پروپر گائیڈنس جو ہے اس کے انڈر آپ کریں اگر آپ اس بارے میں کوئی سوالات مزید پوچھنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا جو فیس بک پیج ہے اور فیس بک گروپ ہے وہ ہمارے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائیں گے اور آپ ہمارے پیج کو ضرور وزٹ کیجئے اور لائک کیجئے اور مزید کوئی سوالات ہوں تو وہ ضرور پوچھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ